اسلام علیکم نانی امہ گھر پر آگئی ہیں بچے اب ان کے ساتھ رہتے ہیں تو مجھے زرہ ٹائم مل جاتا ہے ایکسرسائز کا اور یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے میری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اگر ویڈیوز پسند آئے تو آپ نے شیئر کی کرنی ہے شام کے ساتھ رہے ہیں سلام کی تائمید کچھ ایکسرسائزز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ووک کے ساتھ اس ٹائم پر میں ووک سٹارٹ کروں گی تو قریباً پونے ساتھ بجے تک تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ دن کے ٹائم شام کے ٹائم کسی وقت بھی آپ کو موقع ملے آپ لوگوں نے اپنے لئے ضرور ٹائم نی کالنا ہے اور ووک کرنی ایکسرسائز کرنی ہے اور یہ ہماری سیحت کے لئے بہت اچھا ہے دیکھیں آج بلکل بھی ہوا نہیں چل رہی اور شدید گرمی ہے پہلے میں صبح کے ٹائم ووک کرتی تھی یا پھر ایکسرسائز کرتی تھی بچے سوتے تھے تو تب اب بچوں کی نانی امہ تشریف لے آئی ہے تو وہ ان کے پاس ہے اور مجھے ٹائم مل گیا کہ میں شام کے ٹائم ووک کر لوں اور ایکسرسائز کر لوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی زیادہ پہلے میں جا رہی تھی سورج میں طرف نہیں تھا اب سورج میں طرف ہے تو کتنی ڈی لائٹ میں کتنی اچھی ویڈیو بن رہی ہے اس لئے جو بھی یوٹیوبرز ہیں وہ اگر رنگ لائٹس یا اس طرح کی کوئی چیز آویل نہیں کر سکتے ابھی ابھی چینل اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ کوشش کیا کریں کہ دے لائٹ میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر لیا کریں کیونکہ اس سے اچھی لائٹ ہمیں اور کہیں نہیں ملتی یہ آپ نے سٹپنگ کرنی ہوتی جیسے آپ سیڑی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں اتر رہے ہوتے ہیں جن میں بھی آپ نے جا کر ایسے ہی کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک سٹپ لیڈر دے دیتے ہیں اس کے اوپر آپ نے یہ سب کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں وہ بھی کرتی ہوں یہ سکوارٹس کر لیتی ہوں ساتھ میں یہ تھائز کے لیے اور آپ کے ہپ فیٹ کے لیے اچھا ہے آپ 3 انٹو دولف کر لیں 3 سیٹ کر لیں دولف دولف کے اور ساتھ میں ہنڈرڈ ٹائنز وہ سٹپنگ کر لیں سیڈی کے اوپر ایک تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی لائٹس کا اور جو تھائز کا فیٹ ہوتا ہے اس سے وہ جائے گا اور اس سے آپ کا ہپس کا اور بیک فیٹ جو ہوتا ہے ہپس کے اوپر یہ اس کے لیے ہے اور جو لور بیلی فیٹ اس کے لیے آپ نے یہ سٹپنگ ضرور کرنا ہوتی ہے یہ ایک سیڈی ہے یہاں سے آپ نے جمپنگ کرنی ہے جیسے میں کر رہی تھی اور کم از کم پچیس منٹ کی واک کر لیں کافی ہے دیلی میں یہی اور میں کوئی خاص جم نہیں جاتی کچھ نہیں کرتی بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا مو بند کر لیا پتہ چلا لینا ہے کہ آپ کی ڈائیٹ میں کیا چیز کی زیادتی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کر لیں پانی کا زیادہ استعمال کریں ایکسرسائز کریں کیوں نہیں جاتا مٹا پا بھئی آرام سے چلا جاتا ہے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور منٹلی بھی پرپیر رہنا پڑتا ہے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی کل رات کو وہاں سے فیر ویل تھا تو ذرا لیٹ آئی تھی اور بچوں کو ایک بچہ میرا جاگ رہا تھا وہ میرے بغیر نہیں سوتا چھوٹا بچہ بیٹا میرا تو وہ میں اس کو سلاتے سلاتے مجھے ایک بچ گئے اور اس دوران میری نین پوری نہیں ہوئی تو میرا آج صبح پھر آٹھ پج بچے جگا دیتے ہیں میری نین پوری نہیں ہوئی تو جب نین پوری نہیں ہوتی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ورکاوٹ کر سکتے ہیں نہ آپ ڈیلی روٹین کا کام کر سکتے ہیں نہ پڑ سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں نیند بھی نہیں آتی سارے دن میں آپ کو تو آپ نے نیند لازمی پوری کیا کریں تقریباً سات آٹھ گھنٹے اس کے بعد آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور اگر میری آج جیسے دل نہیں کر رہا تھا واؤ کرنے کا میں زبردستی شوز پہن کے نکل آئی باہر چونٹی کی چال بھی آپ چل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے چلنا ضرور ہے آپ نے اپنے آپ کو تھکھانا نہیں ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اتنا ہی کریں جتنا آپ کا جسم برداشت کر سکتا ہے آج زیادہ دل نہیں تھا تو چاریس منٹ واؤک نہیں کی میں نے پچیس منٹ واؤک کر لیا لیکن کی ضرور ہے اور پہلے سلو سلو چل رہی تھی اس کے بعد جب وام اپ ہو گیا تو میں تہوڑا تیز چل لیا اس کے بعد تھوڑی سی ایکسرسائز کر لی یہی کچھ ہے اپنے لیے وقت ضرور نکالا کریں اپنے آپ کے لیے اپنے باڈی کے لیے اسی میں ہی میری خیال میں زندگی ہے اگر اس چیز کے لیے آپ اپنے آپ کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے پانی اپنے ساتھ ضرور رکھا کریں بھلے ایک گھونٹی کیوں نہ بھی ہے بھلے اپنے آپ کے لیے